بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں ایک ہلکی داڑی والا شخص حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی کے پاس بیٹھا تھا اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور زبان ذکر و تسبیح میں مشہول تھی حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق بعد سے کراہت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں اور میرے لئے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لئے نہیں ہے یہ سن کر حضرت عمر تیش میں آگئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی نے ہستے ہوئے کہا اے امیر المومنین وہ شخص جو یہ شخص کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے اس سے اس کی مراد مال وعلاد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال وعلاد کو فتنہ کہا گیا ہے اور حق کو ناپسند کرتا ہے اس سے مراد موت کی ناپسندید کی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بغیر وضو کے نماز پڑتا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجنا ہے ظاہر ہے کہ صلات کے لیے وضو ضروری نہیں ہے اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد اور وہ ذات تو یقتہ بنیاز ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں حضرت عمر بن الخطاب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور خوشی سے جمتے ہوئے فرمایا وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن نہ ہو یعنی علی بن عبی طالب ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں